میں آپ گزارش کروں گا مصبی سکالر محطرم جناب حافظ ناصر صاحب کی روائے اور مختصر وقت کے لئے اپنے حیالات کا اظہار کریں رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم یونی اللہ علیہ وسلم اور مفشد اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم رسپیکٹی بجز ویسے 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 حاضرین کرامی نائنٹین نائنٹی فون میں جب میں نے روگ ریجویشن کی اور اس جزمیسی شو کی تھی کہ فق یعنی اسلامی اسلامی لوگ کہتے ہیں وہ اور ہمارا لوگ جو ہماری جریشنی میں قبلی طور پر نافذ ہے اس کی کمپیرٹیو سٹڈی کی جائے اور اس میں مقنع جو انسانی مسائل کا حل ہے اور اس کی ریلیشنشپ ہے اس کو دیکھا جائے یقین یعنی ہے جو میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہوں اس عمل کو بھائی پتھر سمجھ کر میں نے نائنٹین نائنٹی فون میں چھوٹ دیا کل مجھے بنیر سدانہ صاحب کی طرف سے ریلیشن کے حوالے سے گفتگو خاص طور پر اسلامی نتہ نگاہ سے گفتگو کرنے کا کہا گیا یقین جانیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پھوٹن میں ہوا کا ایک تازہ چھنکا ہو آپ ازاد کی گفتگو سے ابھی یہ انتاظہ ہوا اور ہم میں آپ سب جو اس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں برحصوص جو گھرے لوں مسائل زمینوں کے مسائل بہمی مخازمات ہیں مالیاتی ہیں کوئی اور چھگڑے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس وقت جو ہم سسٹم رکھتے ہیں وہ ایک تکلیف کے اس باتے سے کہیں زیادہ اگلا پروسی ہے سیار پیسی پی پیسی یا دکھر جو اس طرح کے قوانین ان میں پروائیڈڈ ہیں ان کو جب ہم عمل میں لاتے تو ایک احسوسناک صورتحال سامنے آتی اور جب ہم قرآن صورت کی طرف اس مسئل کے حل کی طرف جاتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ جان کر اور سوچ کر کہ ہماری اپنی مٹھی میں ایک چیز موجود ہے ہم نے اس کو نظر انداس کیا ہے اور تکلیف اسے بھری ہم نے اس سوسائیٹی بنا دی میں آپ خارت کا زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا میرے خیال میں تو اس موضوع کو اور ترہا ڈیٹیل کے اندر جا کے قرآن مسلمت کی روشنی میں بلکہ تاریخ اسلام کی روشنی میں بلکہ اسلام جنیشن جو ہسٹری ہے اس کی روشنی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں بہت کچھ موضوع میں صرف ایک بات درست کر گا قاضی اب یوسف آپ جانتے ہیں امام عظم ابو حنیفہ کے بڑے کامیاب انشاگرد ہیں اور جج رہے ہیں وہ یہ کہتے ہے کہ ہم عدالتوں میں مہینوں بیٹھے رہتے تھے ہمارے پاس کیسز نہیں آتے تھے اور جو آتے تھے ہم ان سے بہت جلدی فارغ ہوتا تھے اب اس کو جب ہم دیکھیں گے کہ ایسا کیوں تھا اس کے دو اس بڑے ایک تو اور جو سوسائیٹی تھی جو سسطن تھا وہ حقوق معیہ کرتا تھا وہاں پر ٹینشن نہیں تھی پرابلمز نہیں تھے ایک پولورائٹ سوسائیٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل دو افراد آپس میں آسانی سے حل کر لیتے تھے اور اگر بہانی ہاتھ ہوتا تھا جس کو آج ہم لانا چاہتے میڈییشن کے حوالے سے وہاں پر یہ مسائل حل ہو جاتی تھے تو ایک تو سوسائیٹی حقوق پروائیڈ کرتی تھی سسٹم پروائیڈ کرتا تھا حقوق اور دوسرا مسائل کو حل کے لیے ایک سوسائیٹی وہاں پر موجود تھی جی دونوں کے اندر ہم ناکام ہیں اس حوال اس جہاں تک حقوق دینے کا مسئلہ ہے میں اور آپ تو اس میں کوئی کردار جان نہیں کرسکتے ہیں فیلحاب سرد اس میں بات کرسکتے ہیں لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں آپ خاص پر مرسل جی حضر لائل حضر جو یقین عدل کی فراہمی کے اندر وہ مدددار ثابت افرین ان پوزیشن میں ایک پوزیشن کے لحاظ سے گویا اس میں آپ خدا کی مخلوق کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں میری آپ کی کسی بہن بیٹی کا مسئلہ ہو جائے خدا رخ سکتے ہیں جر آپ نے آپ کو ان دور جھڑڑنے لڑنے مسئلہ آسانی سے سمجھ آئے حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو اللہ کی مخلوق کی دعائیں خدا کی رحمت اور آخرت میں کامیابی کے لیے آپ کے پاس ترین ایک آسان فارمولہ اور ایک قوت قرآن میں جب ہمیں سوالے سے بھور کرتے میں نے خاص طور پر راگ بیٹھ کر اس کو پڑھ نا چاہا کہ بڑے مخلقوں کی مخلق نہیں ہے اس میں دلائل سے بات ہو لیکن یہاں پر تو اتنا بقت نہیں ہے میں بس اس مور آل بات کرتا ہوں بیسیوں آیات ہیں اس اور آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات اور ان کی سیٹلمنٹ اور پھر خلقہ راشدین کے دور میں اور پوری جو ہماری جنشی کی حسطی ہے یہ من کے آخر پر جو یہ مغلیہ دور تک ہمارا جو یہاں پر سیٹلمنٹ کا نظام رہا ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت کچھ ہی سوالے سے ملتا ہے جس میں ہم لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر سکتے ابھی یہاں آیات پڑی جائے تھی قرآن نے اس حوالے سے ایک اصولی بات کی ہے اور یہ ہے لی دو مرد اور عورت کے درمیان اختلاف کے سیاہ و سواب وی عمرات انخافت سننے میں نہیں آئی یہ میرے ساتھ زندگی گزارنے میں دلجس بھی نہیں رہتی یا اس کے خیالات اس کی سوچ وہ میرے ساتھ تہلی نہیں رہتی ہمیں اکٹھے نہیں رہ سکتے یہاں سے جگڑے کی بیار پڑھتی گنیانی طور پر ہر جگڑے کے پیچھے ایک مائنس سیٹ وہ اور پھر عملی چیزوں کے اندر مختلف حالات واقعات میں ظاہر وہ واقعات شاید اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا اس کے پیچھے مائنس سیٹ ہوتا اس حوالے سے قرآن نے یہ کہا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ایک بنیار پر جائیں بسر کو خیر قرآن نے کہا کے سرہ کے راستے کی طرف جائیں ان کا ذہن بدل یہ دونوں اگر اپنا ذہن بدل لیتے ارادہ کر لیتے اور مسالح کار سمجھ دار ہے خیر کار ہے اور سیٹلمنٹ کرانا جانتا ہے تو مسئلہ ہو جائے دو چیزیں قرآن میں اور حدیث میں اس حوالے سے سنجھائی دونوں جھگڑنے والوں کے مائن سیٹ کو ٹھین کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں بڑا میجر رون مسالح کار تھا اس حوالے سے قرآن نے بہت کچھ کہا ہے اور اس کو انسان کو حیاء پرشنے کا مقام دیا ہے دیکھیں کہ یہ قتل ہوتا ہے انسان قتل ہو گیا دو بندوں کا باہ میں معاملہ ہے آپ جانتے ہیں قرآن نے اس سے کیا کہ یہ تو بری انسانیت کا قتل ہو گیا یہ تو ایسے جیسے تمام انسانوں کو قتل کرتی ہے اس اتنے بڑے جرم کی بنیاد کہاں پڑی جس کو قرآن انسانیت کا قتل کہہ رہا وہ یہ صلح کا ذہن نہیں فرض کریں آپ کے ساتھ زیادی دوسرے نے زیادی کرتی ٹانڈریٹ کر سکتے اگنوڈ کر سکتے آج اگنوڈ کرو گی ٹانڈریٹ کرو گی دوسرا بھی آخر انسان ہے بہت بدفترت آدمی ہوگا کہ اس کو ایک سلائن کرے گا ونہا ایک دوسرا انسان پکل جاتا وہ تو انسان جہاں ایسا نہ ہو تو قوانی ہیں صدا ہیں ان کو نافذ کیا جاست ہے لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سوسائیٹی کی بنیاد اس اصول پر ہونی چاہیے کہ لوگ ٹاوریٹ کریں اگنوڈ کریں فیسلیٹ کریں اور تعاون بہمی اور بقائے بہمی کے اصول پر زندگی ہو جائے صلا کیا ہے بنیادی طور پر دو افراد کے درمیان جو جھگڑا ہے ان کو اس طرح سیٹل کرنا اس مائن سیٹ کے ساتھ کہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم دونوں نے جینا ہم دونوں نے یہ مسائل سے نکلنا بہمی اور بقائے بہمی کے مسائل پر اور ان دونوں کی بہمی رضا ملدی کے ساتھ مسئل کو حل کر دی جائے اس حوالے سے قرآن نے یہاں تک یہ جو جہاد و قطال کے مسائل ہیں جہاں دو بدو لڑائی ہو قرآن نے وہاں پر بھی یہ بات کی ہے کہ اصل جو تمہیں آنا ہے وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے حبوب کا خیار اور ایک دوسرے کے احساس کا احترام کرنا ہے سنی مجراب کی آیتیں یہاں نقل کی جاری تھی اس پہ اہم آیت ہے مسلم سوسائیٹی کے اندر اگر دو گروہ آپ اس میں لڑ پڑتے تو قرآن کہتا ہے اسوے وہ بہی نہ ان کے درمی صلح کروا رہے ہیں فَإِن بَغَدْ اِدْا هُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِ اللَّكِ تَوْقِ خَتَا تَفِيدَ اِلَا اِلَّا صلح کے بعد بھی اگر ایک گروہ دوسرے پر سیادتی کرتا ہے تو پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ مسالت دے رہا اس سے بہت سے مسائل پہل رہتے ہیں ایک کونسیپٹ قرآن دے رہا کہ ایسے قوانین بتنے چاہیے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کا محول بن گیا لیکن دوسرا سبتاج کر رہا ہے تو پھر ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ صلح کا محول ختم کرنے والے کو سزا دی جائے اور اگر وہ واپس لوٹ آتے وہ سنا کی طرف آ جاتے تو قرآن کہتا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں اب پچھلی باگ کو بھول پھر اس کو نظر انداز کر تو ایسے جیسے یہ کچھ بھوا ہی نہیں میں زیادہ حافظات کا وقت نہیں لینا چاہتا مجھے خوشی ہوئی سوالے سے ایڈی سٹیج ایڈی ٹائم اور کسی بھی وقت اس کو کیا جا سکتا ہے اور اگر گروب آپ اس کے اندر سٹیٹلمنٹ کر لیتے ہیں تو اتنی لمبی جو ریڈیگیشن ہے اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی جو یہ کچھ قلازز سامتے آئی ہیں اس میں لگتا ہے کہ گریب ہماری سوسائٹی کے بہت بڑا یہ جو پروپلم ہے جگڑوں کا یہ حل ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سم کو خدا کی مخلوق پر رہن کرنے ان کے مسائل کا ادراہ کرنے جیسے ہم ان کے بچے کے مسار جی جیسے صاحب کے ساتھ دیکھ رہے تھے قیقت یہ ہے کہ ہمارے نے بھی ختم عورت بھی ختم مالیاتی مسائل کے اندر اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں گے مہت سے مسئل یہ جو لڑائی جگڑے ہو جاتے ہیں خاندانوں پہ خاندان کٹ جائے یہ حرب مسوس حرب داعش یہ جو اس کی مثالیں ہمیں بلتی ہیں قرآن نے جو بیان کی حضور سبح 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 دیکھ تو قرآن نے اس کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھو آپس کے اندر ایک دوسری کے حروق ادا کرنے کی طرف آؤ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جھگڑے جو چھوٹے چھوٹے مائنس اپنے مائنس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے پرابلم سے کریٹ ہوئے کیا ہوا کہ صاحب اکرام کابس میں کسی مسئل پر اختلاف ہو وہ اس لئے جو خاندانی قبائل مسائل تھے وہ جس پر بات شعر شعر کہ رسول نظر نے یہ بار فرمائی کہ میں دوار اندر موجود ہوں اور تم اب بھی جاہلیت کے دور کی بات دور ہوگے اب وہاں سوسائیٹی بھولڈ کرتے لیکن ہمارے در سے عمل چاہینا پر روئیے جاہینا میری آپ کی ذمہ داری ملتی ہے کہ اس میں ہم کوشش کریں موائے حضرات اگر اس کو اپنے لئے پریشانی مصول نہ کریں کیونکہ اس کے ساتھ روزدار کے مسائل بھی وہ بس نہ ہیں لیکن خیر اسی میں جو اللہ پر جہاں تک روزدار کے دیگر اور مسائل ہیں اس کے خزانے بہت بسیئر اور بڑے ضرائع میں نے یہ لار کا راستہ یہ جنیشن کا راستہ نہیں اختیار کیا بھوکہ تو مر رہا جو سے پیسے چل رہی ہے روزدار آپ کو ملے اس اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو صاف کر کوشش نہیں اس پہ جو ہماری ہو سکتی ہے محسوس نہیں جیئے کہ میں ایک جنبن بات ہے اس حوالے سے اگر ہم اس حوالے سے کوشش کریں میں ارز یہ کرنا چاہتا ہوں اگر اس طرح کے کیسز سیٹل ہوتے اللہ تعالی مجھے آپ اللہ کی مخلوق کے مدد کرنے کی توفیق سکھ بہت مرمانی علام مسئلس کارر ٹرح حفظ ناصر سید جو محنو سنب کی اپنے خیالات کے اظہار کر رہے تھے علام مہترم حفظ ناصر سید فقنا ہی ہے جو ہر مسئلوم کو انصاف لے کر دیتے ہیں اور بہت سی مسائلیں جو ہے وہ کورس میں دیکھی ہوگی کہ وہ گراہ کی وجہ سے ہوتی ہے میں خط بلا تعقیل دعوت خطاب دیتا ہوں جنار سینئر سیو ایڈ 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 مرسول صاحب سے رہائے اور اپنے خیالات کا اعظار کریں مکرم ومکرم صدر بسکٹی بار خاضر مہموران بار اسوسییشن جان اور دیگر حاضرین کرام السلام علیکم آج ہم یہاں خنازعات کے حل کے مقواد نظام یا مسالحتی نظام کی گرز و غائد پر غور و فکر کے لئے کٹھے ہوئے ہیں حاضرین کرام کمبہ یا خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیادی اقائی ہوا کرتی ہے ہمارے سماجی معاشرتی نوایات اور مذہبی اقدار کے لحاظ سے ہمارے ہاں ایک مضبوط اور مربوط موثر خاندان نظام رائج ہوا کرتا تھا ہمارے اس نظام یا فیملی سسٹم میں کمبہ یا خاندان کا سربراہ ایک قلیدی کردار کا حمل ہوا کرتا تھا خاندان کے سربراہ والد صاحب کے بڑے بھائی یا بیلی کا حکم کسی گرانے یا خاندان میں اس حکم کی اہمیت بھی کسی عدالتی ڈگری سے کم نہیں ہوا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ہم نے خاندان کی اس بڑے بزر کی اہمیت کو فراموش کر دیا جیسے ہی خاندان کے سربراہ کی گریفت اپنے کمبوں سے کمزور ہوئی لوگ مسائل سے دو چار ہو گئے گھروں کے اندرونی مسائل گلیوں اور بازاروں سے ہوتے ہوئے عدالتوں تک ہوا روشد دانوں نکل گیا حاضرین کرام ہم اپنے ہم نے اپنے گھرینوں مسائلتی نظام کو کھو دیا آج خاندان کے سربراہ کا مسائلتی کردار ختم ہو کر رہ گیا ہے آج ہمارے گھروں کے ایسے معاملات جو چار دیواری کے اندر تہہ ہو جانے تھے وہ آج عدالتوں میں آگئی ہیں نتیجہ نہ صرف دن بدن عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ پڑ رہا ہے بلکہ نظام قانون کے ذریعے فوری انصاف کا حصول بھی ناممکن ہو گیا ہے ایک طرف تنازیات کے حل میں تاخیر کے باعث سائلینگ کی بیچہنی اور بیقرانی ہے تو دوسری طرف ظالم اور راسد لوگ حقدار کو اس کے حق سے محلوم رکھنے میں کامیاب نظر آتے ہیں مظلوم اور محلوم لوگ انصاف کے لیے مجسمہ سوال نظر آتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایسا نظام عدل قائم ہو جائے جس میں فوری اور سستہ انصاف ملے مظلوم کی دادرسی ہو اور حقدار کو اس کا حق مل جائے حاضرین کرام مجودہ مسالتی مراکز کا قیام اسی سلسلہ کی ایک قڑی ہے جس کا مقصد عوام کو فوری اور سستہ حسام انصاف فراہم کرنا ہے لوگوں کو طویل مقدمہ بازی سے بچا کر قانون پیچیت کیوں سے بچا کر اسی محصر حل کی طرف لانا یہ مسالتی مراکز کا مقصد ہے اس ان مسالتی مراکز کے مقاصد میں حل مقدمہ کا فیصلہ ایک ماہ یا اس سے بھی کم عرصے میں کرنا اس مسالتی مراکز کے مقاصد میں شامل ہے ایک علاقہ ایک برادری یا خاندان کے وہاں دستو کے ریبان لوگوں کو جانے کی تغییر دینا اس ان مسالتی مراکز کے مقاصد میں شامل ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں فاظل چیف جسٹس لاہور ہائی پورٹ کو کہ انہوں نے صوبہ کے تمام مذرہ میں مسالتی مراکز کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے اور جھنگ سمیت صوبہ کے تمام ازرہ میں مسالتی مراکز یکم جون سے اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیں گے اس مرحلہ پر میں اور آپ جو اس نظام سے وابستہ ہیں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مسالتی مراکز کو کائن کو موسط بنانے میں اور ان کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار بدہ کریں میں شکر گزار صدربات اور سیکرٹری وار رسوسیشن کا جنہوں نے آج کی استقریب کا انقاد کیا شکر بہت مدد وکر سوال کرنا تو اس کے برکت نداری سال کو دوبی دوبی ہوا رہے اور ہمارے دوستوں کے سوالات کا مختصر آپ نے جواب دے اگر یہ ریزلٹ آنا ہے تو پھر یہ پروسس میں تو ٹائم لگے گا یہ میڈیشن ہوگی ہے میڈیشن بنانے کرانے میں ٹائم لگیتا یہ ایک وقت کا زیاہ ہوگا تیسی بات یہ ہے کہ اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ میڈیشن تو نہیں کرنا میڈییٹر نے اگر میڈیشن کھا جاتا ہے ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور میں بیش ہو جاتا ہے پارٹی اگلی پارٹی میں جاکر بینائب کر دیتی ہے اس کو یہ پارٹی اس میں بھی یہ کیا ہے یہ دو تیسا آپ پہلے میں بلمایا ہے کہ اگر اس کی پارٹ میں مسالیت ہو سکتی ہے تو پھر اس پارٹ میں بیجنے کا کیا جواب اچھا سیلسلے میں آج سے کہ ہمارا روایتی طریقہ کا آرگا ہے عدالتی قضام ہے اس میں یہ آئیڈیا بنا بھی نہیں سکا اور وہ کامیہ ہوئی نہیں سکا اس کے لیے جو ایک سیسٹا محول بنایا گیا ہے وہ آپ کیا اس میں جائیں گے تو دیکھیں کہ وہ محول اس سے آرٹو کہتا ہے ڈیفرنٹ ہے یہاں ہم مسالیت کے لیے ٹائنگ اور گواہ کا اور وہ نشست پارٹیز کو دیتے ہی نہیں ہیں وہ کھڑے کھڑے بائر سے دل کی بارکاری نہیں سکتے اور وہ مسالیت جو ہے کہ ایوریوار کی بنام پر کامیہ نہیں ہوگی لیکن اس کے برعکس جب آپ مسالیتی سینٹر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک علم سے محول ملے گا یہاں جو جائدی ہوگا وہ ایک فسلیٹیٹر ہوگا میڈیٹر ہوگا وہ آپ کو ویلکم کرے گا وہاں آپ کو ایک محول دے گا آپ کی نشست پارٹی جو ہے اس میں یہ بتا ہے کہ اگر گلوات کی لیکن گھوکلا سبان کا کیا رول ہوگا تو جو گھوکلا سبان ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہوں گے وہ پارٹی کی دمکشن ہے صاحب در ہے آپ کو پرسویٹ کریں گے کہ آپ وہاں جائیں گے آپ کو ایک علاقہ سے مسالیت کے لیے صلاح کے لیے محول ملے گا آپ کو بن کے وہاں تو یہ بھی ہے کہ آپ کو جائے بھی آخر کی جائے گی تو ایسا اور یہاں پہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جانا کوئی سننا ہو رہا ہے دوسرا آپ کا سوال سوالی اس سلسلے میں حاصل کروں گا یہ ہم کوئی اس کو لائف ٹائم کے لیے بھی کیس کو پیج رہے ہیں ہم اس کو جا پارٹیز اپنا ذید بنا لیتی ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ ختم کرنا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں ہی ختم ہو جائے ایک گھنٹے میں ختم ہو جائے ویسے بھی آپ کو بہت سکتا ہے اجرمنٹ جو عام روایت کی حضار میں ملتی ہے وہ ایک ماہ بھی مل جاتی ہے اس سے بھی زیادہ اگر یہ ایک سلسلہ حال ہونے جا رہا ہے تو آپ ایک ماہ یا دس دن اگر میڈیشن سینٹر میں جاتے ہیں تو میرا کل کوئی مضائق نہ لیتی ہے اور آج جس پر کی طرح کی اگر میڈیشن جو ہے وہ کچھ پر کی امیلی کورٹ ہے اگر میڈیشن سینٹر میں جاتے ہیں نہیں یہ ایک فکر جو ہے یہ کیونکہ ایک فیصلہ ہونا ہی فکر کی کنسینٹ آو پارٹی وہ ایگریمنٹ جو ہوگا ایگریمنٹ آو سیٹلمنٹ آو دسپیوٹ ہوگا وہ کنسینٹ سے ہی ہوگا وہ ایک ساک کے لئے پائنے ہوگا اس پر فیڈیٹر کے سائن ہوگا اور کوئی اس سے باغ نہیں پائے گا اور جو دیل سے بات ختم کی جاتی اس کی اپیال نہیں کی جاتی ڈیٹر ڈیٹر کے س Facebook سمیدیرہ کی اگر جو lama اور اگر جو دارہ اس میں قولدی منّ، دیل سے کونی چگواہef جایا پہنگ اللہ چاہر ز vari력 اس کا شکریناور اس کے لئے دوست there جو را پیسن ارواب دارش سوویل اگرامی مرتبت آپ کے چہروں تو دیکھری محسوس ہو رہا ہے کہ آپ چکے ہیں گرہی بہت زیادہ ہے لہذا ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے مختصر وقت میں سانی بات مکمل کروں گا بہجتے کنپو دلو روح روح ساتے ہزار اگرامی مختصر وقت میں سانی بات مکمل کریں اگرامی مختصر وقت میں سانی بات مکمل کرتے ہیں یہ تو نظام بنایا جا رہا ہے یہ آج کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جب سے انسان پیدا دارا ہے اس وقت سے اس نظام کو ضرورت میں اسیس کرتے ہیں قانون کس لیے بنایا جاتا ہے قانون معاشرے کے لیے بنتا ہے سانی بھی پیانا ہوتا ہے کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے تو ہم یہ جان سکیں گے کہ قانون کیسے بنتا ہے معاشرے کے بننے کے بارے میں دین قسم کے معروف نظریات موجود ہیں پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان نے معاشرہ اس لیے بنایا کیونکہ یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے ڈاکٹرائیل آف نیسیسٹی معاشرے کی تشکیل کا باعث بڑا ہے افراد تون یہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی احتیان جان قبولہ کرنے کے لیے ایک معاشرے میں منتقل بڑا پڑا ہے لیکن اس نظریہ سے اتحاق نہیں کیا ہے ارسٹو کہتا ہے کہ یہ نظریہ درست نہیں ہے احتیان جان معاشرے کو نہیں بناتا ہے بلکہ معاشرہ نظریہ فطرت کی بنیاد میں بنایا ہے مین ایسے سوشل اینیمل ہوں اور کیونکہ یہ سوشل ہے اس لیے ایک بطور اینیمل اس میں سوشائٹی بنانا ہی نہیں ہے اس لیے سوشائٹی بن گئی ہے لیکن اکیسی صدی میں مورڈر ریشنل دیزم میں ان دونوں نظریات کو رد کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہ نظریہ ضرورت نہ نظریہ کے طرح بلکہ نظریہ عقلیت کی بنیاد پر معاشرہ کا ہے انسان اور جانر کے درمیان میں ماباولی امتیاز عقل ہے لہذا عقل کی قصورتی پر انسان نے جب خود کو پرکھا انسان نے معاشرہ تشکیل کرتا ہے لیکن جب معاشرہ موجود میں آیا ہے تو خود کو خود دو طبقات پیدا ہو گئے کوئی طاقت ان دو طبقات کو پیدا ہونے سے نہ رکھ سکتا ہے وہ دو طبقات کون کون سے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں مستقبرینِ عالم اور دوسرے ہیں مستضفینِ عالم جب بھی کوئی معاشرہ جہاں بھی کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو یہ دو طبقات خود بخود ضرورت ہونے ہوتے ہیں ایک وہ ہیں جو استقبار کرتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں جو غصب کرنے کے صلاحیت رہتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مظلوم اور بحکوم ہوتے ہیں ان دونوں کے پیدا ہونے پر ایک کشاکش پیدا ہوتے ہیں ایک آویزش پیدا ہوتی ہے ایک جنگ پیدا ہوتی ہے ایک جدل پیدا ہوتی ہے ایک لڑائی پیدا ہوتی ہے ایک تضاد پیدا ہوتی ہے اور ان تضادات کی بنیاد اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان انسان کو انسان نہیں سمجھتا مستقبرینِ عالم کے چیرہ دستیہ مستضفینِ عالم کو اپنے پوٹ نے روک جاتی ہے ایسے عالم میں ریاست اپنا گردار ادا کرتا ہے ریاست ایک معاہدہ عمرانی تشکیل دیتا ہے وہ معاہدہ عمرانی مستضفینِ عالم کے حقوق کی محافظت کرتا ہے اور مستقبرینِ عالم کو ان کی عمل سے روک دیتا ہے لہذا اس کی ان دونوں کے درمیان میں ریاست اپنا گردار ادا کرتا ہے جب بھی کوئی ریاست وجود میں آئے گا جب بھی کو قاہدہ عمرانی وجود میں آیا اس وقت اس نے تین نظامات کو وجہ پاک جنم دے گیا ایسی کوئی ریاست دنیا میں وجود میں نہیں آسکتا ہے جو بزارتے خود تین نظامات کو جنم نہ لے گیا معاشی نظام، سیاسی نظام اور اخلاقی نظام یہ تینوں نظامات ریاست کے وجود میں آنے کے ساتھ وجود میں آئے گا اب معاشی نظام کے اس تحکام کے لیے سیاسی نظام جنرے گئے اور سیاسی نظام اس بات کا تقاندہ کرتا ہے کہ مستقبرینِ عالم کو ان کی جیرہ دستیوں سے روکنے جائے اور انہیں روکنے کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام چاہئے جو حقوق و فرائز کا تائن کر کے ان کو نافذ کرسکے ان کو ڈیکلیئر کرسکے ان کا اعلان کرسکے اور اپنی بات کو مدواسکے اس مقصد کے لیے عدلیہ کا قیام عمر میں آئے گا عدلیہ کا کام ہے کہ دونوں فریقوں کے حقوق کو متعین کرتے ہیں ان کے حقوق کا اعلان کرتے ہیں ان کے حقوق کو نافذ کرتے ہیں اور اگر ان کے حقوق کو پر توڑنا چاہے تو اسے بیک جو بھی شکلم تازیرات کے حوالے کرتے ہیں یہ عدلیہ کا کام ہے لہذا عدلیہ ہی چاہتی ہے شروع سے اب تک کہ ہم کوئی ایسا ندال وضع کر لیں کہ جس میں لوگ نہ دوسرے سے جنگ و جدر کی وجہیں صلح و آشتی کی طرف چلے ہیں پیار و محبت کی طرف چلے ہیں معاشرے کے طاروں کو بکھن جاتے ہیں جب لوگ طبقات میں تقسیم ہو جاتے ہیں معاشرے کے طائر و پوٹ کو قائم لکھنے کے لیے ضروری ہے جب ورات کے درمیان صلح و آشتی کو فروت لے رہے ہیں ہم لوگ آشتی کا سیود قائم ہوگی صلح و سفائی سود قائم ہوگی جب ہم ایک دن سے کہ حقوق کی محافظت کرنا چھوکا لیں اور ان حقوق کی محافظت کے لیے صلح کا ہتھیار سب سے بہترین ہتھیار سو جائے جاتا ہے لہذا ہر ملہر پر ہر موقعوں پر ہر گڑائی میں ہر جھگڑے میں ہر تناد میں ہر تنادے میں بہترین حال صلح ہے اور اس سے بہتر کوئی حال نہیں اب ہر طور میں ہر طور میں صلح کے لیے مختلف قوانین بنتا ہے بنیادی جمہوریتوں کے قانون میں ریکنسیلیشن کورس بنائیں گے فیملی کورس بنائیں گے آلکیٹیشن ایکٹ بنائیا گیا اس طرح بنتے چلے گے لیکن ہم جزوی طور پر کامیابیہ حاصل کرتے رہے ہیں حقیقی کامیابیہ ہمیں نہیں مل سکیں اور ہم آج اس مقام پر ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نظام وضع کر دے جائے کہ میڈی ایٹر لوگوں کو ان کے معاملات کے سیٹل کرنے میں مومین و مابین ثابت ہو سکت یہ ایک قدم ہے اس طرح جو وقت کا تقاضہ ہے جو معاشرے کا تقاضہ ہے اور جو انسانیت اور اخلاقیات کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے تمام تنازعات کو ختم کر کے ایک جان ہو جائیں ایک جان ہو جائیں اور ایک قوم کے طور پر اوپر سکیں اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم چھتے چھتے تنازعات کو بلا کر اپنے آپ کو ایک قوم بنانے میں یہ جو عمل ہمجھے جاری کیا ہے یہ محل تنازعات ختم کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ ہمیں ایک زندہ قوم میں تبدیل کرنے کا عمل ہے اگر ہمیں ایک زندہ قوم بننا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق کی بہچان کرنی ہے ایک دوسرے کے فرائض کو جاننا ہے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں اس کے حقوق اللہ کرنے ہیں تو یہ جو عمل کیا جارا ہے میں مجھے صدر صاحب نے کہا رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تقریب کرنی ہے تو میں اس کے انداز میں ایک تقریب دیتے میں سوچ کر آیا تھا کہ میں یہ جو نظام آرہا ہے اس پر ایک سوالات آپ کو دے دیں تاکہ ان سوالات کو افروف اور تھوٹ کے طور پر سمجھیں اور آنے والے مقربوں کا خل تلاش کریں لیکن چونکہ میں بعض میں آرہا ہے اس کے سوالات پیش کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے صرف ایک نکتے پر توجہ مرکوز کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اکیسی صدی کے چلیز کو مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں چھوڑے چھوڑے تنازات کو ختم کر کے ایک قوم کی صورت میں اُگھرنا ہوگا اور دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں شکریف ساتھ ایک بہتک بہت مرمانید راب سیرعت متحرم اسیل تریمزی صاحب بہت ہی خوبصورت داز میں اپنے خیالاتک اعظار کررہے تھے میں آخر میں آج کے اس کنفرینس کے چیف گیسٹ راب محتروں مکرم عزیز علاق علوصہ فسٹوگ ایک سشن جارج جنگ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا احزار کریں کہ آج مجھے آپ کے آخر میں بناتے ہیں بالکل خالی ہاتھ چھوڑی ہے ہم میرے پاس کہنے وہ یہاں شاہ صاحب نے جس انداع سے خدا ممصور صاحب نے جس انداع سے اور باقی میرے دوستوں نے جس انداع سے بات کیا شاہد نوز انداع سے بات تو نہ کر سمجھتے درمی بھی آج بہت ہے میں بھی درہ لیٹ آیا تھا میں اس کے لئے باز رکھا ہوں میرے مہمان آگئے کے ساچے میں چلی اور تو ان کو بھی ٹائم دینا ہم نہیں تھا پہلے اس کے لئے باز رکھا ٹائم وقت کی کبھی کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات کہوں گا میں الحمدللہ ہم سامس ہوگا اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک احد کیا ہے وہ احد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہ ہم انہیں آپ کو مانا ہے اور آپ کے بھیجے ہوئے محبوب کو بھی مانا ہے تو ہم اس کی پہل نہیں کریں گے اس کے علاوہ اسلام کا کوئی اور بچ سکتے ہیں یہی اسلام ہے کہ ہم نے اپنا احد لبا رہا ہے اگر ہم سارا قرآن پاک یا حدیث مبارکہ کا مطالع کریں تو یہی دو لبتیں ہمارے سامنے جاتے ہیں ایک طرف اللہ ہے اور دوسری طرف اس کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ہماری مجات کا سامان پیدا کر دیا ہے اور وہ پہ زمان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبوب کرے تو پھر آپ کو محبوب اس کے محبوب سے کر دی ہوگی اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اطباہ کا اللہ سے استعمال ہوا ہے اور اطباہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک ہم کسی کو اپنے دل و جان سے مانتے نہیں ہیں علامہ اقبال کی صوفیاء کے تصور کے مطابق وہ جذبہ عشقی ہے اپنا سب کچھ تیار دینا جذبہ عشقی ہے اور جب تک ہم اپنا سب کچھ چھوڑ جھاں کہ آن دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبوب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبوب نہیں کریں گے ہم مسلمان ہیں ہم نے یہ اہد کیا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا حکم بھی سن لیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو سب ملکے اللہ اور اس کے نبی کا حکم مانتے ہوں گے جو انہوں نے فرمایا جو اللہ نے فرمایا ہم اس کی طرح پڑھیں اور ان لوگوں کے لئے ایک بات میں کہتا چلوں کہ دنیا میں پوری کائنات میں کش مکش کائناتِ عالم میں یہ کش مکش پائی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے چار کمانین واضح کر دی ہیں جن کو سینٹیفک طبعی کمانین کہتے ہیں اگر ان طبعی کمانین پر ایک حال برابر بھی فرق آ جائے تو یہ کائنات قیم نہیں رہ سکی اسی طرح معاشرے بھی اس وقت تک قیم رہتے ہیں جب وہ کوادی وہ جو اسمول فضل کیا جاتے ہوتے ہیں نہیں تو وہ جس طرح کائنات بکھر جائے بھی اسی طرح معاشرے بھی بکھر جائے گے اور آج ہم اس کے لئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے تاروں کو بکھر چکے ہیں اور ملکے اس معاشرے کی اسرا کے لئے اس کو اکھٹا کرنے کے لئے کہ آپ ازمیں ہاتھ ملائیں اور یہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی علائیں ہوتی ہیں ہم ان کو ایجیٹیٹ کریں یقین مانے جب بھی میں نے کسی پارٹیز کے دو افراد کو اپنے چھپر میں مٹھا کے چھائے بلائی ہے وہ راسی نامہ کیے بغیر بھی ہیں انہیں ہوتی ہیں ان کی اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نے اس کو لے گناہ کہ ان کا پوئنٹ کیا ہے کہاں یہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں فیملی کے معاملات ہوئے ہیں بہت بڑی اچھی تھی کیسے ان کے بزرگوں کے تھے ہم حل کرواستے ہیں مرڈر کیلس میں نے کام پرس ہوئے مرڈر کیلس میں چار سام سے ہوتی ہم نے میرے پوڑ میں چاہ رہا تھا میرے قدیدوں کی پوڑ میں چاہ رہا تھا وہ نے پارٹیز کو بلوا کے الحمدلی راوز کو سیکھا لے اور ان کو کچھ دیا بھی نہیں ہے بچارے بیسے ہی راز انامہ کھا کے چلے گئے اپنے آپ کو اسی سطح پہ لے جائیں اگر تو پڑا لکھا بنا ہے تو اس کے ساتھ پڑے لکھے سطح پہ آپ کے پاس ہمیشہ جو لوگ آتے ہیں وہ ان کی سطح پہ آپ ہیں تو میں ہم سے بات کریں کہ انشاءاللہ آپ کام جاہیں تو مقتصاد تو لمبہ ہی ہو گیا تو میں آپ لوگوں سے اس اس وقع کے ساتھ اجازت سے ہوں گا جو ہمارے اللہ اور رسول نے کہا ہے اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کام جاہیں اس دنیا میں بھی کام جاہیں بھی آپ کے جاتے تو آگے بعد جان تو ہے ہی آپ لوگوں کے لئے اپنے پانی میں آنے والے جملہ سینئر سیول جیج سیبان سیول جیجز کا اے ایس دن سیبان کا سیشن جیج سیب کا مطرم تیراہ ڈاکٹر حافظ ناصر صاحب کا جملہ ممبر بار جنگ کا دل کی ادا گئے اسے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کنفرنس میں آکر امیزت بکشی آج کا یہ کرو گیاں ختم ہوتا ہے تینکیو بری بار بڑی مہربانی بھائی موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا